دروشریف دروشریف کو قبول کرے اور دعا قبول نہ کرے یہ کیسے ہو سکتا ہے اور ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں زندہ ہے حیات ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا دنیا میں کہ آپ کو جب کوئی حدیعہ پیش کرتے تھے تو حضرت بھی مقافاتاً حدیعہ کا بدلہ دیتے تھے جس انداز سے بھی دیتے تھے چھوٹا موتا اس کو سنت قرار دیا تھا کہ حدیعہ کے بدلے میں خود دیا جائے تو ذاتِ عقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ رہا کہ آپ کو کوئی حدیعہ پیش کرتا تھا تو آپ اس کے بدلے میں خود دیتے تھے ہمارے دکتر عبدالحی صاحب عارفیر احمد اللہ علیہ اسی حدیث شریف کو لا کر کے یہ بتا رہے کہ جب اللہ کے نبی علیہ السلام آج بھی جب قبر میں زندہ ہے اور آپ کو جب ہم درو شریف کا حدیعہ پیش کریں گے تو ذاتِ عقدس کا معمول یہ تھا کہ حدیعہ کے بدلے میں ہم کو حدیعہ دیتے تھے تو یقیناً قبرِ مبارک میں ہم نے جب آپ کو حدیعہ دروت پیش کیا تو یقیناً وہاں سے بھی آپ ہم کو حدیعہ کے بدلے میں حدیعہ دیں گے اور حدیعہ کے بدلے میں حدیعہ یہ ہوگا کہ اللہ کے نبی ہمارے لئے دعا کریں گے کہ اللہ جس میرے امتی نے مجھ کو درود بھیجا ہے اللہ تو اس کا کام بنا دے اس کی ضرورت کو پوری کر دے اس کا تعاون فرما اس کی نسرت فرما اس کی مدد فرما اس لئے کہ ذاتِ عقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ایسا نہیں ہے کہ بس دنیا میں تھا اور اب وہ عمل چھوٹ گیا موسیقی